جب بھی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جائے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنا ہوتا ہے فوراً اور اس آیت کو پڑھے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو بھارا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا اس نے بخل کیا تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو آواز آنے چاہیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہم اجماعین الصلاة والسلام علیکہ یا محمد نوز الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اہم ترین اور آخری خطبہ تھا جس کو خطبہ الحجت الودا بھی کہا جاتا ہے حج کے موقع پر آخری خطبہ اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری کہ اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لئے دین پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید العظہ والے دن خطاب فرماتے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ من صلی اللہ صلی اللہ کہ آج جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہوا نسہ کا نسوکنا اور پھر ہمارے ہی ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ مل کر اجتماعیت کو فالو کرتے ہوئے قربانی کی فقد اصابا نسوک صرف اسی کی قربانی ہوئی ومن نسہ کا قبل الصلات لیکن کسی نے کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ شمولیت نہیں ہوئی فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاتِ وَلَا نُسْوکَ لَهُ تو اس نے محمد الرسول اللہ سے آگے بڑھنے کا رویہ اختیار کیا لہٰذا اس کی قربانی ہی قبول نہیں ہے وہ کوئی گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے زبا کر دیا ان کو کھلا دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو لہذا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے نہ آیا یا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور ویسے ہی اس نے جانور زبا کر لیا تو اس نے قربانی ہی نہیں کی وہ کچھ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو کھلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بار بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور ویعظ و نصیت فرمائی حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ مجلس میں موجود تھے وہ عشقبار ہو گئے وہ نمدیدہ ہو گئے ایموشنل ہو گئے رونے والے ہو گئے تو پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے خطاب اور نصیت فرمایا ہے یہ تو جانے والے کی نصیت لگتی ہے لگتا یہ ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے تو آپ ہمیں کیا نصیت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑنا اجتماعیت کو لازم پکڑنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی کالا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر اپنے دین سے پھرنے والے کی سخت ترین سزا مقرر فرمائی ہے مرتد کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سخت ترین مقرر فرمائی ہے اور مرتد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قرار دیا کہ جو جماعت سے نکل جائے اجتماعیت سے نکل جائے الجماعہ سے نکل جائے تمام تر سنتوں کا نچوڑ کیا ہے الجماعہ یعنی کہ جماعت اور اجتماعیت اور اجتماعیت کیا ہوتی ہے ایک جماعت ہوتی ہے جس کے اوپر امیر مقرر کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی اطاعت کریں ان کو کہہ دیں کہ یہ میری اطاعت کریں فتبعونی لہذا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے اور سنت کیا ہے الجماعہ سنت کیا ہے الجماعہ اور الجماعہ وہ ہے کہ جس کے اوپر امیر مقرر کیا جاتا ہے اور امیر یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے اور امیر کے پیچھے پڑھئے جانے والی نماز ہی نماز ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں امیر کے پیچھے عیدین کی نماز ادا کی جانے والی نماز ہی نماز عید ہے اس کے علاوہ کوئی نماز عید نہیں اور امیر کی اطاعت میں کی جانے والی قربانی ہی قربانی ہے اس کے علاوہ کوئی قربانی نہیں امیر کی معیت میں امیر کے پیچھے چل کر کیے جانے والا حج ہی حج ہے اس کے علاوہ کوئی حج نہیں امیر کے پیچھے چل کر کیے جانے والا جہاد ہی جہاد ہے اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں امیر کو ادا کی جانے والی زکاة ہی زکاة ہے اس کے علاوہ کوئی زکاة نہیں امیر کی اطاعت میں اجتماعیت میں کیے جانے والے فیصلے ہی قابل قبول ہیں اس کے علاوہ کوئی فیصلے قابل قبول نہیں ہیں اور وہ تمام لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ الجماعہ کو لازم پکڑیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ان کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقے فرقے نہ ہو جائیں وہ بٹے نافرقوں میں اور اللہ کی رسی کیا ہے الجماعہ اللہ کی رسی کیا ہے الجماعہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی زنجیر کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اس کے علاوہ جو نکلے گا الجماعہ سے خارج ہو گیا اور جو الجماعہ سے خارج ہو گیا وہ دینِ اسلام سے خارج ہو گیا اور جو دینِ اسلام سے خارج ہو گیا وہ مرتد ہوا بے کبی بے کبی بروں کے لئے چکر اور دنوستannah بے کبی بے مرمی بے کبی بے کبی سیجنل بے کبی بے جو جو Đیفتce بہت مسnisse کہاまぁم